اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے پکرہ عید کی شروعات تو بغیر کلیجی کے ہوئی نہیں سکتی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار قسم کی چٹپٹی چٹخارے دار مسالہ کلیجی لیکن کلیجی بناتے ہوئے اس میں سے آتی ہے ہلکی سی ہیگ اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے یا پھر کلیجی اکثر بناتے ہوئے اکڑ جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نرم ملائم اور خوشبودار کلیجی آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کریں گے کیسے بنے گی یہ مزیدار سی کلیجی ریسپی پسند آتی ہے سمجھ آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس تقریباً ساڑھے آٹھ سو گرام کلیجی ہے مٹن کی کلیجی ٹھیک ہے اب دیکھیں کلیجی سخت کیوں ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں یہ آپ کلیجی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ سکن کافی چمکیلی آپ کو نظر آ رہی ہے جو اچھی خاصی شائن مار رہی ہے اس کے اوپر ہلکی سی سکن ہوتی ہے تو یہ جو سکن ہے نا اس کو ہم نے کرنا ہے ریموو کیونکہ اکثر اس کو پکاتے ہوئے یہ سخت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کلیجی اکڑ جاتی ہے تو یہ سکن ہم نے اس میں سے ہٹا لینی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھا دیتی ہوں ایک دوسرا پیس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ شائنی سکن جو ہے اس کو ہم نے ہٹانا ہے آپ نے سمپل بلکل کونے سے اس کو پکڑنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑیں گے اور یہ سکن بہت ہی آرام سے خود سے اتر کر آ جائے گی اگر آپ کے پاس بچڑے کی کلیجی ہے تو اس کے اوپر بھی اسی طریقے کی سکن ہوگی آپ نے اسی طریقے سے ریموف کرنی ہے میرے پاس کلیجی کٹیوی ہے اگر آپ کے پاس ثابت کلیجی آتی ہے اس کو کٹنے کا طریقہ اس کی اوپر سے اسکن اتارنے کا طریقہ اس کی ریسپی میں نے الگ سے ایک بنائی بھی ہے اوپر آئلنک پہ دے دوں گی اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کلیجی کو کٹنے کا طریقہ سب کچھ اس میں آپ کو مل جائے گا اب بات آ جاتی ہے کلیجی کو خوشبودار کس طریقے سے بنائیں تو یہ میرے پاس پورا جوال لہسن کا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو سمپل ہم نے چھلکے سمیت کوٹنا ہے میرے پاس تقریباً ایک کلیجی ہے ساڑھے سات سو آٹھ سو گرام تو اس کے لئے میں نے پورا ایک بنچ لیا ہے اگر آپ کے پاس دو کلیجی ہے تو پھر دو پوری ڈلیاں آپ نے لینی ہے چھلکے سمیت لہسن کی اور اس طرح سے کوٹ کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کلیجی پہ لگانا ہے بہت اچھے سے مسل مسل کے لگانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو کلیجی ہے بہت اچھی مہکتی ہوئی خوشبودار بنے گی تو بہت اچھا سا آپ نے اس پر لہسن یہ لگا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تقریباً ڈیڑھ گلاس جتنا پانی ہم اس میں ڈالیں گے یا پھر پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ کلیجی اس میں مکمل طور پر ڈوب جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں سے جو ہلکی ہیک آتی ہے کلیجی میں سے تو اس کے لیے ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سرکا پہلے ہم نے ثابت لہسن ڈالا تھا تاکہ یہ اچھی خوشبودار بنے اب اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے ہم سرکا ڈالیں گے اس کو اچھا سا کریں گے مکس اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں پندرہ منٹ کے بعد اب دیکھیں یہ کافی حد تک جتنا بھی کلیجی میں سے بلڈ ہے وہ نکل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے دیکھیں کلیجی کا کلر بھی کافی حد تک چینج ہو چکا ہے اب یہ پانی گرا دیں گے اور کلیجی کو آپ نے دو سے تین چار مرتبہ بہت اچھے سے دھوکے ساف کرنا ہے اتنا دھونا ہے کہ جو یہ پانی ہے نا یہ بلکل اس طریقے کا ساف ستھرا ہو کر آنا چاہیے تو میں نے اس کو پان سے چھے مرتبہ دھویا ہے اور جس پانی میں یہ ہے پانی بلکل وائٹ ہے اس میں بلڈ نہیں ہے تو بس آپ نے اس کو اتنا دھونا ہے اب یہ کام ہو چکا ہے یہ جو پانی ہے یہ ہم گرا دیں گے اب اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادت پین کڑھائی جو بھی لینی ہے آپ نے وہ لے لینا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا one third cup جتنا oil oil ہم بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ کلیجی میں سے اپنا بھی کافی سارا oil نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑی سائز کی پیاس چاپ کر کے ہم اس میں ڈالیں گے پیاس بہت زیادہ نہیں ڈالنی ورنہ پھر کلیجی میں مٹھاس آ جاتی ہے ٹھیک ہے میڈیم سائز کی ہیں تو آپ نے دو ڈالنی ہیں آنچ کو تیز کریں گے پیاس کو فرائی کریں گے ہلکا سا اس پہ لائٹ گولڈن کلر آنے دیں گے جب یہ والا کلر آ جائے گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم نے پیاس پہ کلر نہیں آنے دینا تو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی لیسن ادرک کا پیس تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ جو لیسن ادرک ہے اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور اچھی سی لیسن ادرک کی خوشبو آنے چاہیے ٹھیک ہے تقریباً ایک منٹ فرائی کریں گے جب لیسن ادرک کی بڑی اچھی سی خوشبو آنے سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے کلیجی ٹھیک ہے اب آنچ کو آپ نے بلکل تیز کرنا ہے تیز آنچ پہ دو منٹ پس ہم کلیجی کو بھونیں گے کلیجی میں سے جتنا بھی پانی نکلے گا اس کو ڈرائے کریں گے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ کلیجی میں سے جتنا بھی پانی ہے نا اس میں ہیک ہوتی ہے تو آپ نے اس پانی کو ڈرائے کرنا ہے اس کو اچھا سا بھوننا ہے تاکہ اچھی مہکتی خوشبودار ہماری کلیجی تیار ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بہت اچھا سا بھون لیا ہے کلیجی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور کلیجی میں سے جتنا بھی پانی نکلا تھا یہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ والا پوائنٹ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد آنچ کو بلکل ہلکا کر کے ہم اس میں آدھا کپ جتنا ڈالیں گے دہی کا ٹھیک ہے تھوڑا سا مکس کریں گے اس کو تاکہ دہی ہمارا پھٹے نہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مسالے اس میں کیا کیا جائیں گے تو میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ٹھیک ہے 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچ ایک تیز پتہ ہے ہم اس کو توڑ کے ڈالیں گے اس کا فلیور اور خوشبو بڑی اچھی آتی ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اس کے علاوہ ون ٹی سپون کٹا ہوا ہم اس میں ڈالیں گے زیرا ٹھیک ہے نمک ہم اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے ورنہ ہماری کلیجی اکڑ جائے گی سخت ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے اب دیکھ رہے ہیں دہی میں سے کافی سارا پانی نکلا ہے اس پانی کو میں ڈرائی نہیں کروں گی کیا کروں گی آنچ کو یہاں پہ ہلکا کروں گی اسی پانی میں ہم نے کلیجی کو گلانا ہے ٹھیک ہے آنچ کو ہلکا کر کے اس کو میں کور کر دوں گی اور کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم پکنے دیں گے اگر بچڑے کی کلیجی ہے تو پھر آپ نے بیس منٹ کے لیے کور کر کے پکانا ہے تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس بکرے کی کلیجی ہے اور پانی دہی کا ڈرائی ہو چکا ہے کلیجی بھی یہاں پہ تقریباً تقریباً 60 سے 65% تک گل چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی سی یہ گل چکی ہے ابھی 10-12 منٹ اور یہ مزید پکے گی اب ہم اس میں ڈال دیں گے بلینڈ کیے ہوئے 3 میڈیم سائز کے ٹیماتر لیکن اس کا نا میں نے بلکل پیسٹ نہیں بنایا ٹیماتر کا یہ دیکھ رہے ہیں ہلکے ہلکے سے اس میں چنگز موجود ہیں بلکل پیسٹ ہم نے نہیں بنانا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹیبل سپون بھر کے اٹھا ہوا دھنیا ٹھیک ہے آنچ کو کریں گے تیز اور تیز آنچ پہ ہم اس کو بھونیں گے کیونکہ ابھی تک ہم نے مسالے کے ساتھ اس کو بھوننا نہیں ہے تو تیز آنچ پہ ہم نے اس کو اچھا سا بھوننا ہے اور یہ جتنا بھی ٹیماتر کا پانی ہے بس اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے 2 منٹ تیز آنچ پہ آپ اس کی بڑی بہترین سی بھونائی کریں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب ہمارے پاس بڑی بھونی بھونی سی کلیجی آگئی ہے اس میں ابھی ہلکی سی کسر ہے یہ ابھی پوری مکمل طور پہ گلی نہیں ہے تو میں تھوڑی سی گریوی کے لیے اس میں ایک گلاس جتنا ڈالوں گی پانی کا ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ کریں گے تھوڑا سا مکس ٹھیک ہے آنچ کو میں یہاں پہ کر دوں گی ہلکا اور اس کو دوبارہ سے کور کریں گے ہمیں گریوی بھی چاہیے کلیجی کو بھی گلانا ہے تو میں یہاں پہ 10-12 منٹ کے لیے مزید اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور 10 منٹ کے بعد ڈھکن اٹائیں گے اور یہ دیکھیں جی بہترین ہماری کلیجی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اور یہ جو تیز پتہ ہے اس کا کم ختم ہوا اس کا فلیور آ چکا ہے اس کو ہم ہٹا لیں گے کلیجی میں آپ کو دکھا دے رہی ہوں بہت اچھی گل جاتی ہے دیکھیں بکرے کی کلیجی 20-25 منٹ میں گل جاتی ہے بہترین گل جاتی ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر بڑے کی کلیجی ہے تو پھر 30-35 منٹ لگیں گے اس سے زیادہ پکائیں گے تو آپ کی کلیجی جو ہے وہ اکڑ جائے گی اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے جب کلیجی ہماری گل جائے گی اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی 1 ٹی سپون اس کا فریور بڑا اچھا آتا ہے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ دیکھیں اگر آپ کو گریوی نہیں چاہیے تو آنچ کو تیز کریں اس کی بھنائی کریں کلیجی آپ کی تیار ہے لیکن مجھے ہلکی سی گریوی چاہیے میں اس کو بلکل ڈرائے نہیں رکھوں گی ہلکی ہلکی سی گریوی اچھی لگتی ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے آنچ کو ہلکا ہی رکھا ہوا ہے میں اس کو دم پہ پکاؤں گی ٹھیک ہے اس کو کور کر کے دو منٹ دم پہ پکاؤں گی تاکہ یہ جو ابھی ہم نے ساری چیزیں ڈالی ہیں ان کا فریور نکل کر آئے دو منٹ کے بعد بس ڈھکن اٹائیں گے اور یہ جی زبردست ہماری مہتی ہوئی ماشاءاللہ سے کلیجی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اب میں ڈالوں گی نیمبو کا رس ایک پورا نیمبو لیا ہے اور اس کا میں رس ڈالوں گی اس سے جتنے بھی ہم نے کلیجی میں سپائسز ڈال لیں وہ سارے فریور جو ہے وہ بیلنس ہو جائیں گے اچھی چٹپٹی ہماری کلیجی بنے گی دو سے تین موٹی والی ہری مرچیں یا پھر آپ کو جتنی پسند ہے اس حساب سے ڈال سکتے ہیں ہرا دھنیا ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ بس کلیجی اب یہاں پہ تیار ہو چکی ہے چاہیں تو آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو کسی بھی سرونگ پلیٹ یا پھر ڈشمنٹ نکال سکتے ہیں میں اس کو ایسے سرف کروں گی اور یہ جی گرما گرم ہماری مسالے دار چٹپٹی کلیجی تیار ہو کر آ گئی ہے بہت ہی مزیدار اس وقت ہجبو آ رہی ہے اور اس وقت میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کلیجی جو ہے نا وہ کتنی گلی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ کلیجی کو زیادہ بھی پکاتے ہیں نا اور کک کرتے ہیں تو بھی کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری کلیجی یہاں پہ گل چکی ہے ایک بکرے کی کلیجی 20 سے 25 منٹ میں پک جاتی ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانا ورنہ وہ سخت ہو جائے گی تو یہ جی مزیدار سی کلیجی چٹپٹی آپ نے اید پہ ضرور بنانی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بھی